اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں یونیٹری گورنمنٹ کے بارے میں جس کو ہم یونیٹری سسٹم آف گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلکے شروع کرتے ہیں یونیٹری گورنمنٹ تو یونیٹری گورنمنٹ کیا ہوتی ہے کسی بھی ملک میں آئین کی روح سے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے سینٹرل گورنمنٹ کو دے دیے جاتے ہیں تو اس گورنمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں یونیٹری گورنمنٹ کا یونیٹری گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ جس میں سارے کے سارے اختیارات مرکزی حکومت کو مل جاتے ہیں سارے کے سارے اختیارات سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں یونٹری گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے جس میں ہم اختیارات کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کچھ اختیارات صوبائی حکومت کو مل جاتے ہیں کچھ اختیارات مرکزی حکومت کو مل جاتے ہیں یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ یونٹری گورنمنٹ کیا ہے سارے کے سارے اختیارات جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اب مرکزی حکومت جو ہے یہ خود ڈیسائیڈ کرے سینٹرل گورنمنٹ خود ڈیسائیڈ کرے کہ صوبوں کو کیا کچھ اختیارات دینے ہیں صوبائی حکومت کو کیا کچھ اختیارات دینے ہیں یہ مرکزی حکومت کے کنٹرول میں ہوگا ان شارٹ مختصر ورڈ میں اگر ہم کہیں تو یونٹری گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ جس میں سارے کے سارے اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں صوبائی لیول پہ کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں یونیٹری گورنمنٹ پوائنٹ نمبر وان ایونیٹری گورنمنٹ سسٹم ایز ون ان ویچ دی سینٹرل گورنمنٹ ہولڈز نیرلی آل آف دی پاور یونیٹری گورنمنٹ ایک ایسے گورنمنٹ ہے جس میں سارے کے سارے اختیارات سارے کی ساری پاور سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں نمبر ٹو اندہ یونیٹری سسٹم لوکل گورنمنٹ سچ ایز سٹیٹ اور کاؤنٹی سسٹم may have some power but they are under the control آف دی سینٹرل گورنمنٹ یونیٹری سسٹم میں یونیٹری گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی سٹیٹ کو کسی صوبے کو ہم کیا کریں کچھ پاور دے دیں کچھ اختیارات دے دیں لیکن وہ اختیارات بھی مرکزی یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی ہوں گے وہ اپنی مرضی سے کچھ اختیارات سٹیٹ کو یا پھر کسی بھی صوبے کو کاؤنٹی کو زلے کو دے سکتی ہے نمبر تھری تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہوگی کہ کسی بھی سٹیٹ کسی بھی صوبے کی کسی بھی زلے کی حکومت کو وہ ختم کر سکے ان کو چلا سکے تو ان شارٹ مختصر ورڈ میں یونیٹری گورنمنٹ کے ہولڈ میں سب کچھ ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوگا سب کچھ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس ہوگا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا اس پراسس کو ہم نے نام دیا یونیٹری گورنمنٹ کا اس گورنمنٹ کو نام دیا یونیٹری گورنمنٹ کا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی یونیٹری گورنمنٹ کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن اس ویڈیو شیئر اس ویڈیو اور کمینت بلو اس ویڈیو اگر آپ کو مجھے ایسی مجھے لیکن آپ کو لیکن آپ کو شکریہ فکس گروپ اللہ حافظ